عید الفطر کا چاند کب نظر آئے گا روزے تیس ہوں گے یا انتیس رویت حلال ریسرچ کانسل کے جنرل سیکیٹری خالد اجاز مفتی نے کیا بتایا ہے جانتے ہیں مجھے بلکہ نمدان مبارکہ تیسرا اکشرا اختتام پذیر ہونے کو ہے ہر کسی کے لب پر صرف ایک ہی سوال ہے کہ عید الفطر کب ہوگی اسی سوال کا جواب دینے کے لیے اماسہ تیرس اہرویت حلال ریسرچ کانسل کے جنرل سیکیٹری خالد اجاز مفتی صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی سر یہ بتائیے گا کہ عید الفطر کا چاند کب نظر آئے گا عید کب ہوگی اس طرح ہے جی کہ اس دفعہ تیس روزے ہوں گے اور عید الفطر جو ہے وہ بائیس اپریل ہفتہ کے روز ہوگی نیا چاند جو ہے اس کے دکھائی دینے کے لیے جو شرائط ہیں اس میں عام آدمی اگر دو شرائط جو کافی ہیں کہ ایک اس کی عمر انیس کینٹے سے اگر کم ہو تو وہ دکھائی نہیں دیتا اور دوسری شرط یہ ہے کہ غروب شمس اور غروب کمر کے درمیان فرق جو ہے وہ کمر سے کمر چاریس منٹ ہونا چاہیے ہرے سر یہ بتائیں گے عمر کتنی ہوگی اس بار ہاں اس بار جو ہے جی بیس اپریل کو چاند جو ہے وہ پاکستانی وقت مطابق صبح نو بج کے تیرہ منٹ پر پیدا ہوگا اور غروب آفتاب کے وقت پاکستان کے کسی بھی علاقے میں چاند کی عمر جو ہے وہ دس کینٹوں سے زائد نہیں ہوگی اور غروب شمس اور غروب کمر کے درمیانی فرق جو ہے وہ اکیس منٹ سے زائد نہیں ہوگا اس لیے ننگی آنکھ تو ایک طرف رہ گئی دور بین تو در کنار ٹیلیسکوپ سے بھی چاند جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گا اور تیس روزے پورے کے بعد آپ عید جو ہے وہ ہفتہ بائیس اپل کو منائیں گے عید الفطر چونکہ تیس روزے پورے ہوں گے اور ہر کوئی جو ہے وہ ہفتے کے روز عید منائے گا جی